حکومت نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں پر کٹ لگانے کا منصوبہ بنا لیا معروف صحافی عمران ریاض خان کا تہلکہ خیز انکشاف سینئر اینکر پرسن عمران ریاض خان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو دیوالیہ پن سے بچانے کے لیے اخراجات کم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں مگر شہباز شریف کی اسی رکنی کابینہ پر کسی کا دھیان نہیں ہر وزیر اور مشیر کو گاڑیاں مل رہی ہیں سب لوگ سرکاری پروٹوکول میں کھل کر خرچے کر رہے ہیں دوسری جانے پنجاب میں ایم پی ایس کو خریدنے کے لیے منڈیاں لگی ہیں ایسے میں حکومتی اخراجات کیسے کم ہوں گے نامور صحافی نے تنز کیا کہ شہباز شریف نے وعدہ کیا تھا کہ اپنے کپڑے بیش کر قوم کو آٹا دوں گا لیکن اب نہ صرف فوج اور سفارتکاروں کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں بلکہ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں کاٹنے پر بھی سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے امران ریاض خان نے مزید کہا کہ وزیر خزانہ اس حاق دار کی ڈالر کو مصنوعی طریقے سے کنٹرول کرنے کی زید ملکی انڈسٹری کو گھٹنوں پر لے آئی ہے بندرگاہوں پر سانے چار ارب ڈالر کا مال پڑا ہوا ہے لیکن ڈالر بچانے کے لیے اس کو کلیر ہی نہیں کیا جا رہا دوسری جانب سیلاب کی تباہکاریوں پر جھوٹے حکومتی آداد و شمار کے باعث نہ صرف پاکستان کو عالمی سطح پر سپکی اٹھانا پڑی بلکہ آئی ایم ایف کا بھی شہباز حکومت سے اعتبار اٹھ گیا ہے